ابھی تو یہ پہلی منزل ہے تم تو ابھی سے گھرا گئے میرا کیا ہوگا سوچو تو ذرا ہائے ایسے نہ آئیں بھرہ کیجی کشور کمار کا مشہور گانا او میرے دل کے چین تارک فتح جی ابھی کچھ روز پہلے حسطال میں بیٹھے ہوئے گا رہے تھے اور مجھے پورا یقین تھا کہ تارک جی پھر ایک بار اٹھ کھڑے ہوں گے جس طرح وہ پچھلی دو باروں سے یعنی دو باروں نے کینسر کا شدید اٹیک ہوا اس سے ریکاور ہوئے اس بار بھی مجھے پوری امید تھی جس روز وہ یہ گانا گا رہے تھے میں اور حلیمہ ان کے بیڈ کے سرہانے کھڑے تھے ذرا ہٹ کے سائٹ پہ جو کہ وہ گانا گا رہے تھے اور آمر شہدار اس ویڈیو کو بنا رہے تھے تو ہم بڑے پور امید تھے کتنے خوفناک اٹیک کے بعد بھی وہ چہت رہے ہیں تو وہ ضرور اپنی جوبن میں واپس آئیں گے لیکن اس بار وہ واپس نہیں آسکے چوبیس اپریل دو ہزار تیس کو وہ ہم میں نہیں رہے لیکن ان کا کام ان کا کانٹیبیوشن ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا مجھے صبح سے ہزاروں میں مبالگہ نہیں کر رہا ہزاروں ویڈس ایپ میسیج اور سینکڑوں فون کالز آ چکی ہیں جو میں نہ تو رپلائی کر سکا ہوں سب کو اور نہ میں فون پک کر سکا ہوں کہ وہ سب جاننا چاہتے ہیں کہ تارک جی آپ کی شہر ٹورانٹو میں آپ کے دوست اب اس دنیا میں نہیں رہے تو ہم کیسے ان کی فیملی کو ان کے دوستوں کو ان کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کام کیا ہے خراج تحسین پیش کریں میں جواب نہیں دے سکا آج میں ڈاکٹر شاردہ جی کے ساتھ بیٹھے ہوئے جواب دینا چاہتا ہوں کہ ان کی لیگسی کو ہم سب ساتھ لے کر چلیں گے ہلکی بھلکی باتیں کریں گے جو ان کی آئیڈیالوجی تھی اس پر بھی باتیں کریں گے ڈاکٹر شاردہ جی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آنے والے دنوں میں تارک جی پر ہم اور بھی باتیں کریں گے اس لیے کہ تارک جی کی باتیں بھی ختم نہیں ہوتی تھی اور تارک جی پر ہونے والی باتیں بھی ختم نہیں ہونے والی ڈاکٹر صاحب بہت بہت دھنیواد آپ نے وقت دیا نہیں نہیں تو آپ کا یہ اور ایسے موقع پہ جو ہمارے اتنے پیارے مطر اتنی جانی پہچانی حصیت وہ اس دنیا میں نہیں رہے دیکھئے اس دنیا میں جو آیا ہے اس نے جانا ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ چاہے کوئی دو سال کا بچہ جائے چاہے کوئی ستر سال کا جائے چاہے واسی سال کا جتنی دیر اس نے اس دنیا میں ہمارا ساتھ دیا اس کی لائف کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور یہ تو وہ شخص ہے جو کہ بڑے پوزیٹیو تھا دیکھئے گانے سے کتنا پتہ لگتا ہے کہ ہاسپیٹر میں ہی نوز ہی ہی اس فیو ڈیز ڈاکٹرز ٹول ہے ہاں جی بڑ سٹیل سی اس پیرٹ وہ جو سپیرٹ ہوتی ہے بلکہ میں تو اس پیرٹ کو زیادہ اچھا سمجھتا ہوں کہ اٹیک کے بعد کیمو تھیرپی کے بعد وہ دو بار انڈیا ہوا ہے جی میرا خیال ہے تین بار شاید ہاں اٹیک کے بعد اس سے پہلے گئے تھے اٹیک سے پہلے تو وہ جو ان کی یہ انرجی تھی جو ان کی پوزیٹیوٹی تھی یہ ہم سب کو سیکھنی چاہیے نمبر ڈو ان کی جو آپ لگیسی کی بات کر رہے ہو آج دنیا میں میرا خیال ہے کہ تقریبا جو ان ٹرسٹ رکھتے ہیں جنرلیزم میں وہ سب جانتے ہیں کہ تاریک فتح ایک ٹرانٹو کا انسان ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا انسان ہو جو نا جانتا ہو چاہے وہ کسی بھی دنیا کے کونے میں رہتا ہو خاص کر کے کینیڈا یو ایسے یو کے انڈیا پاکستان یہاں پر تو ان کا نام کی جو ہے چرچیاں ہیں اور ہندوستان میں تو ان کو ایک بہت کریٹ پرسنیلٹی مانا جاتا ہے جیسے آپ کو مانا جاتا ہے تو اس کے بعد آپ جو ہیں وہ آئے ہیں لیکن انہوں نے پہلے ہندوستان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ڈائلیک شروع کیا ان لوگوں کے ساتھ ڈائلیک شروع کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن جہاں ہمارے لیے پرسنلی بہت دکھی ہم ہیں وہیں میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کی خوشی ہے کہ ہی لیڈے ونڈرفول لائف ہی ہیڈے گریٹ آئیڈیا ہی سپوک فرینکلی ڈڑھتا کے ساتھ کوئی ان میں فیر نہیں تھا کوئی ڈر نہیں تھا کچھ چیزیں وہٹیور ہی وانٹیڈ ہی سپوک اب ہندوستان کی ان کی ڈویٹوں کو دیکھو کس طریقے سے وہ مولویوں کو دوسروں کو سامنے اپنلی بولتے تھے اور چلے ہی کرتے تھے کہ آپ میرے ساتھ کسی چیز پر بھی بات کر لیجیے تو اس قسم کا شخص جو ہے جب چلے جاتا ہے دکھ ہوتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آپ بہت اچھا کر رہے ہیں جو آپ ان کی جو اچھی منٹس ہیں جو ان کی اچھی باتیں ہیں اس کے اوپر بات کر رہے ہیں ڈرسا وہ باتیں ہم آج صرف ایک شو میں نہیں کریں گے اور بھی شوز میں کریں گے چونکہ تارک مطبع ان کی کئی جہتے ہیں ان کو جو نہیں چاہتے تھے وہ ان کو کانٹوورشل سمجھتے تھے جو ان کو چاہتے تھے سچی بات یہ ہے کہ ان کو بھگوان مانتے تھے اس طرح کی وہاں بھی کانٹوورشل کانٹوورشل کوئی اتنی بری بات نہیں ہوتی لیکن اس کے بھی کئی ہوتی ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ تارک فتح ایک پروفیشنل جنرلسٹ تھے اس میں کوئی شک والی بات نہیں انہوں نے کینیڈا کے ٹاپ جو انسٹیوشنز ہیں میڈیا ان میں لکھا پھر ان کے ساتھ ان کی کچھ کے ساتھ نہیں بنی ان کے وچاروں کی وجہ سے پھر ایلٹی میلی وہ ٹرانٹو سن میں چلے گئے اور لکھتے رہے اچھا ڈاکس سب یہاں پہ جو وچاروں کی بات ہے میں ایک ویڈیو کلپ آپ کی پرمیشن سے بیورز کے ساتھ شیئر کروں جو پہلا تارک فتح جی کا میرے ساتھ کنورسیشن اور وہی کنورسیشن تارک جی کو بھی بھارت لے کر گیا اور مجھے بھی بھارت لے کر گیا ہم دونوں کو اس کنورسیشن نے بھارت بھی انٹریڈیوز کروایا اور ہم دونوں کو بھارت میں انٹریڈیوز کروایا ہم بھی بھارت سے اگاہ ہوئے اور بھارت نے بھی سیکھا کی یوٹیوب اس زمانے میں نیا نیا تھا دوزار گیارہ کی بات ہے اب تو یوٹیوب پہ جنگل ہے تو اب زمانے میں یوٹیوب نیا نیا تھا تو ادھر ایک ٹیلی ویژن ہوا کرتا تھا تو وہاں پہ ہم دونوں نے کنورسیشن کی میں تارک جی کو گھر سے لے کر آیا ان کو کہا کبھی وہ بھارت کے پوائنٹے ویو سے ہم نے ٹی وی پہ یوٹیوب پہ تارک جی نے کبھی کبھی بات نہیں کی کی اس سے پہلے چونکہ یوٹیوب خود نہیں آنیا تھا وہ پہلا شو تھا جو وائرل ہوا اور لوگوں نے اس کو پکڑا تو دیکھتے ہیں تارک جی کے اس کنورسیشن کی جلک آپ تارک فتح کی کھلی کھلی باتیں سن رہے ہیں اور تارک فتح کو جو جانتے ہیں اور میں یہ کہوں گا کہ بہت کم ہیں جو نہیں جانتے ہیں وہ اسی طرح کی کھلی کھلی باتیں کرتے ہیں کوئی ڈرنے ورنے والے آپ بھی نہیں ایک تاثری ہے کہ پاکستان فوج کے جو جرنیل ہیں بڑے لبرل ہیں سیکولر ہیں وسکی بھی پیتے ہیں وہ وسکی پیتے ہیں اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو محمد بن قاسم اور محمود غزنوی سمجھتے ہیں وہ چوری کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ہم پاک ہیں اور یہ سیویلین نا پاک ہیں فوج کو گلت نہیں ہیں انہوں نے 1958 سے اس ملک کو لوٹا ہے ایوب خان سے لے کے آتا ہے ان میں کوئی شریف پیدا بھی ہوتا ہے جنرل آزم خان ٹائپ کا تو اسے فوج خود مروا دیتی ہے ابھی ہم نے تارک فتح کا جو پہلا انٹرویو کا میرے ساتھ ایک کلپ تھا وہ دیکھا اب ہم وہ کلپ دیکھتے ہیں جب وہ بھارت پہلی بار جانے سے پہلے مجھے انٹرویو دیتے ہیں دوستان جا رہے ہیں تو آپ کے دورے کا مقصد صرف میں اپنی کتاب کو ریسرچ کر رہا ہوں جو جناز آرفنز جو میں کتاب لکھ رہا ہوں بیسٹ اراؤنڈ وہ جو ڈھاکہ کے اندر کوئی دس لاکھ سٹیٹلس لوگ بیٹھے ہیں جو 1947 میں بیہار سے چلے گئے تھے اس پاکستان اب ان کو نہ انڈیا ایکسپٹ کرتا ہے نہ بنگلے دیش نہ پاکستان اور میرے بک کا کتاب کا جو ہے کہ یہ تمام ٹریجیڈیز خالستان بنگلہ دیش کشمیر بلوچستان گنگا کی ہائی جیکنگ اندرہ گاندی کا اسیسنیشن لیاکت علی خان کا اسیسنیشن یہ تمام ان کی جڑ ہے محمد علی جنا اس کی ٹو نیشن تھیوری اور برٹن کا انسسٹنس کہ پاکستان بنایا جائے تاکہ امریکہ اور یونائیڈ سٹیٹس برٹن کے آم بیسز ہوں نورت ویسٹ انڈیا میں تو سٹاپ دی ریڈ آرمی ایڈوانسنگ توورڈ دی انڈین اوشن یہ میں نے ریسرچ کی ہے اور آم موس پاکستانی انڈین آنٹ اوار آنٹ اوار آنٹ اوار آنٹ اوار لیکن پاکستان آنٹ اوار آنٹ اوار آنٹ اوار آنٹ اوار آنٹ اوار کافی پیسہ اس پر خرچ کیا تھوڑ نواب آف آہ آہ ہیدر آباد دکان کے نواب اور دوسرے آن کی طرف سے برٹن کا پیسہ آتا تھا مسلم لیگ کو ٹھیک آنڈ آہ اس پر لکھیں گے تو تھوڑی ریسرچ کرنی ان لوگوں سے جو پاکستان چھوڑ کے دلی میں بیٹھے ان سے ملوں گا میں ٹھیک ہے دوسرے یہ وہ کلپ ہے جو بھارت جانے سے پہلے ابھی یہ بھارت نہیں گئے تھے پہلی بار آہ بھارت جانے کا پلان کر رہے تھے جانے سے پہلے ایک انٹرویو انہوں نے مجھے دیا اور اس انٹرویو میں انہوں نے یہ باتیں کی کہ میں کیوں جا رہا ہوں ریسرچ کر رہا ہوں کتاب لکھ رہا ہوں ان باتوں پر لکھ رہا ہوں تو یہ انٹرویو بھی بے تہاشا وائرل ہوا اور اور شاید آپ نے بھی دیکھا اس سے پہلے نیچرلی کیوں کہ اس ہی سٹوڈیو میں میں اور آپ بھی پروگرام کرتے تھے بلکت صحیح اور آپ کے ساتھ بھی میں نے بہت کیا اور مجھے تب آپ نے یہ بتایا تھا میں نے کہا ایک دن میں نے بات کرنی ہے تاریخ فتح سے تو آپ نے کہا کہ ان کو لے کے آنا پڑے گا یا ان کو ٹیکسی بھیجنی پڑے گی وہ لے کے آئے گی I remember those words میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کتاب جو ہے جنہ کے اوپر جو انہوں نے کونٹس دیئے ہیں ابھی وہ کتاب مکمل نہیں ہو اس حقیبت قسمتی سے لیکن جو جنہ کے اوپر انہوں نے کونٹس دیئے ہیں وہ ایک سو دس پرسنٹ سچا لیکن جو جنہ کی بیسک فلوسفی تھی اس کو آنے والے روریلز نے بلکل ہی برباد کر دیا چلو پاکستان کا بنانا تو ان کا اپنا ایک تھا کہ میں مطلق پاکستان کا کہلا ہوں فادر اور پاکستان لیکن اس کے بعد وہ تھوڑے سے میرا اپنا دیکھیں میرا اپنا خیال ہو سکتا ہے طاہر صاحب کی سوچ کچھ اور تھی کتاب نہیں کمپلیٹ ہو سکی میرا اپنا یہ ماننا تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں یہ مانتے تھے کہ ہندووں کو اور پاکستان کو اور انڈیا کو آپس میں پیار سے نینا چاہیے یہ میرا پیار سے نینا چاہیے جو انڈیا کو توڑ دیا اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف کسور جو ہے وہ اکیلا جنا کا نہیں ہے اس میں نہرو اور گاندی کا خواہز کر کے نہرو نے جو انسسٹ کیا گاندی کو بکاہ کہ کہ لیکن لیکن انڈیا لیکن رول انڈیا جو انگلینڈ تھا وہ یہ سوچتا تھا کہ ہندوستان کہیں پاور نہ بن جائے اگر یہ نہ ٹوٹا تو اس کو توڑو اس نے دو حصے توڑ دیا منگلہ دیش اب پھر الگ کنٹری بن گیا تو اگر ہم یہ سوچیں اس کے پیچھے جو فلوسفی تھی وہ بہت ڈیپ تھی یہ اس وقت چینہ کا کوئی اتنا بڑا ابھی افیکٹ نہیں تھا چینہ کا افیکٹ جو ہے آپ نے تو یہ دو ہزار ایک میں یا جب بھی انٹرویو کی چینہ کا افیکٹ جو ہے وہ بیسیکلی دو ہزار کے بعد پڑھنا شروع ہوا ورلڈ میں کیونکہ تب تک تو وہ ابھی پوری اکانمی نہیں بنا تھا اصلی اکانمی تو اس کی جو دو ہزار پانچ سے لے کے دو ہزار بیچ میں جو ہے پندرہ سال میں جو وہ گروہ کی ہیں جبکہ امریکنز نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دی ہے کہ لو جی ہم ہم نکل جاتے ہیں ہمارے سارے آدمی یہاں پر آگے اپنی افیکٹییں کھول لیں گے اور یورپ کے اور کانٹریز میں تو تب کہیں جا کے ان کی اکانمی بنیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے it's unlucky we are unlucky that he couldn't complete the book جی ڈارس صاحب پھر جب بھارت سے واپس آئے تارک وطہ جی اپنے پہلے دورے کے بعد تب ہم اپنا ٹیگ ٹی وی بھی بنانے میں کامیاب ہو کے لئے نیا نیا سٹوڈیو تھا میرا خیال ہے کہ نومبر 2014 کی بات ہے تو میں تو پہلے دن سے ہی آپ کے بات ہے سٹوڈیو ہم نے کوئی سپٹمبر میں بنایا تھا سپٹمبر 2014 میں نومبر 2014 میں تارک جی ہینا بیس نومبر ان کی برڈے بھی ہے تیہتر سال جیئے ہیں بیس نومبر 1949 سے لے کے اب آج کے دن چوبیس اپریال دو ہزار تیس تک جب وہ واپس آئے انہوں نے کیا باتیں کی وہ بھی میں چاہوں گا یہ بہت ضروری ہے جی کیونکہ کیونکہ جی نے ابھی ڈام لگا دیئے تو آپ اس کے ہاں بگ گئے وہاں تو مولویوں کو نچایا جاتا ہے رمضان پہ پابندی ہے آپ کچھ سے آپ کہتے ہیں پیسے ہمیں دے دو جو کرنا ہم آئے ساتھ کرو آپ کو ہندو سے نفرت ہے اور یہودی سے نفرت ہے انگلہ دیش کے اگینس نفرت بڑی پائی جاتی ہے کیوں میں خیال اچھا کیونکہ کچھ چھوٹا ہے رنگ کالا ہے بنگالی ہیں تو انڈیا بھی بلکل دیکھیں انڈیا بھی آخر وہی پنجاب اور یو پی سی پی کے وہ نورڈن انڈی کہاں کہ ہمارے رولرز ہیں وہاں کی ان کے رولر آتے ہیں ایک یو پی سے آدھی اسیمبلی الیکٹ ہو جاتی ہے لوگ سبا کی اسی مائنڈ سیٹ میں میں نے نہیں دیکھا کسی کو انٹی پاکستان اتنا جتنا انٹی بنگلے دیش ہیں اس کی وجہ کیا ہمارا تھوڑا سا رنگ ہو رہا ہوتا ہے ہماری اردو ٹھیک ہے ہمارے قد ذرا سے ٹھیک ہیں تو ہم تو سیویلائزڈ ہو گئے اور پھر وہاں جو ہندو پنجابی سیٹل ہیں ان کو پیار ہے لاہور سے وہ تو دکھ سے دیکھتے ہیں سکھ اور جو ہندو پنجابی ہیں درد ہے ان کو پاکستان کا تو ایک پوزیٹیو فیلنگ ہے نوسٹیلجیا نوسٹیلجیا پاکستان ہی جو آیا ہے دلی سے پاکستان اسے ہیٹریڈ ہے these things انڈیانس ڈونٹ انڈسٹین کہ پاکستان جب انڈیا میں اس کا سوک بنایا جاتا ہے تو پاکستان میں پارٹیشن اس سیلیبریٹ کی جاتی ہے اردو کی آپ نے بات کی ہندوستان میں ہمیں جو تاثر ملتا ہے اردو اور اردو شائری کو جیسے پوجا جاتا ہے انفیریارٹی کمپلیکس ہے ہندوستانیوں کو اردو کا ان کی زبان تھی وہ رکھتے ہمارے پتہ نہیں پاکستان کیوں بھیج دیا پاکستان کے لیے انسٹرومنٹ اف کلونیل اپریشن لیکن ایک سڑک پہ آدمی سو رہا ہے اور اس پہ سلمان خان کاری چلا کے مار کے چلا جائے اور پھر لوگ سڑک پہ آجائیں سلمان خان کی تعریف کرنے تو that means there's something rotten about India اور غریب لوگ آ رہے ہیں کہ تھا وہ تو مر گیا آپ اس کو مرنے دیں فٹ پاپ پہ سو کیوں رہا تھا یہ بھی لوگوں نے کہا لوگوں نے یہ تک کہا کہ they are dogs they deserve to die آپ نے سنا ہوگا انڈیا is poised to become the world's greatest country میں اس لیے نہیں کہ میں وہاں رہ کے آ رہا ہوں مجھے یہ پتا ہے کہ there is every ingredient وہ اور بات ہے کہ پڑھے لکھے انٹیلیجنشیاں انڈیا کا بڑا ناہل ہے وہ غرور میں رہتا ہے ہر وقت اسے غصہ ہی آیا رہتا ہے غریبوں پہ جس دن ان کو سمجھ میں آیا کہ گاندھی کون ہے کنندہ کون ہے ان کے کٹیلیا کون ہے کون کے great writers ہیں وہ تھنڈے ہو جائیں گے ڈاٹر سب اس چھوٹے سے clip میں آپ نے recall کیا ہوگا کہ تارک فتح بہت ساری باتیں کر رہے ہیں آپ نے چین کی بات کی اس clip میں وہ چین سے چروع ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چین میں بیگر مسلمانوں کو نچایا جاتا ہے رمضان پہ پابندی ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے اچھا وہ ساری باتیں آپ recall کر رہے ہوں گے یہ سنتے ہوئے یعنی اس چھوٹے سے clip میں وہ انہوں نے بہت ساری باتیں کر دی کوئی ایک بات نہیں بہت ساری باتیں کر دی اچھا یہی تارک فتح جی کا کمال تھا یا کرشما تھا کہ وہ پروک کرتے تھے یا instigate کرتے تھے thought process کو یا اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کے چلے جانے کے بعد ایک ان کی legacy کو بھی آگے جانا چاہیے اگرچہ وہ legacy بن چکی ہوئی ہے لوگ اپنے طور پر کر رہے ہیں کام لیکن بہرحال contribution تو ہے نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ ان کی legacy کو آگے جائے چل رہے ہیں اور ساتھ میں اپنی independent legacy بنا رہے ہیں joint جو legacy چل رہی آگے that itself is a very clear indication کی تارک فتح is never going to die he will be there forever that's number one number two جب انہوں نے بنگلہ دیشی کی بات کی میں بنگلہ دیش میں دو بار گیا ہوں جی وہاں پر گھوما ہوں اور مجھے پتا ہے کہ بنگلہ دیش میں کیا problems اور بنگلہ دیش کو کیوں لوگ hit کرتے ہیں اس کا reason یہ ہے کہ بنگلہ دیش نے ہندوستان کے اوپر بنگلہ دیش کی وجہ سے بہت نقصان ہوا financial بھی اور otherwise بھی دیکھئے آج ایک کروڑ بنگلہ دیشی ہندوستان کی نورث east سٹیٹوں میں بہت قیدہ جو ہیں وہاں پر سیٹل ہیں اب وہاں پر لوکل پاپولیشن اور بنگلہ دیشیوں کے بیچ میں لڑائی ہیں جو لوکل پاپولیشن ہے جیسے ناغالینڈ میں ناغالینڈ میں 30% اور باقی بنگلہ دیشی تریپورا میں بنگلہ دیشی مجارٹی میں تو اس قسم کی جب پرابلم آ جاتی ہے لوگل آدمیوں کو اور ان کو لگتا ہے کہ ہمارے جابز چلے گئے ان کو لگتا ہے کہ ہم تو ہماری تو سنسکریتی ختم ہو گئی کیونکہ جب یہ لوگ جہاں بھی جاتے ہیں معاف کرنا جو ایک پرٹیکولر مسلم ملیجن سے بلونگ کرتے ہیں ان میں سے جو ایکسٹریمیس کچھ elements ہیں وہ اپنے وہ اپنے وہاں پہ rules and regulations لگو کرنا چاہتے ہیں ہمیشہ ہی جہاں بھی ہوتا ہے دیکھئے population کبھی خراب نہیں ہوتی قوم کوئی خراب نہیں ہوتی اس میں جو ایکسٹریمیسٹ element ہیں وہی ان کو خراب کرتے ہیں اس میں کوئی فنڈ بٹ والی بات نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ جو تھی سوچ اس کے بعد پھر دیکھئے آج ہندوستان جب میں ایک روڑ کی بات کرتا ہوں تو اس میں چالی پچاس لاکھ تو نورتیسٹ سٹیٹیں جو چھوٹی ہیں وہاں سیٹل ہو گئے باقی بیہار میں ویسٹ بنگال میں اور اوڈیسا اور ان سٹیٹوں میں تو وہاں پہ یہ ایک قسم کا تھوڑا سا افسوس ہے کہ یہ کیا ہوا اب ان کو ازادی بھی دلوا دی اس کے بعد بھی وہاں پہ جو فنڈامنٹلیسٹ ہیں وہ انٹی انڈیا ہیں رادہ ان ایکسپٹنگ کہ انڈیا اس دن اگریٹ فیور تو آس وہ انٹی انڈیا ہیں تو پھر کیا کرے مطلب دنیا میں کوئی اچھا کام بھی کوئی کسی کے لیے کرے اور اس کے بعد بھی آپ اس کے دشمن رہو تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں وہ انٹی میٹ کرتے تھے وہ لوگوں کو پروک کر رہے ہیں پروک کرتے تھے کہ ہاں بھئی آپ اس تھوڑ پر بات کرنے کی سوچو جس طرح سے ہندوستان میں وہ گریبوں کی بات کرتے ہیں جس طرح سے مجھے یاد ہمیں ریڈیو سٹیشن پر پروگرام کرتا تھا تو میری ہزاروں کمپلینٹیں آگئی جب میں نے یہ کہا کہ دنیا میں کوئی بھی آدمی ہو اس کو کوئی حق نہیں شراب پی کے رات کو دو آدمیوں کو پٹڑی پہ گاڑی چلا کے مار دینے کا ٹھیک ہے وہ اپنے پیسے سے بری ہو گئے خریز لی ہے ان کے رشتہ داروں کو کروڑوں پر دے دی ہے لیکن میری جو کمپلینٹیں ہوئیں اسے ریڈیو سٹیشن میں نے کہا جی اچھا اس نے تو مار دیا باب بھی مطلب انہوں نے مجھے بھی ایک قسم کا مار دیا سٹیشن سے بھی باب بھی سٹیشن سے باہر ہو جاؤ تو یہ جو سچ جب آدمی بولتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں چھپتا ہے اور یہ تو بہت دلیر تھے ان کی تو میں نے ڈیبیٹیں سنی ان دوستان کی ٹیویوں کے اوپر he was a brave man and independent views and نیڈار جس کو کہتے ہیں نا fearless personality جی ڈاٹ سب کچھ اور بھی ایک اور آخر میں ویڈیو کلپس میں ان کے جو جنرل ریمارکس ہیں سچویشن کے بارے میں وہ ہم دیکھتے ہیں آج جیسا میں نے شروع میں کہا کہ جب ہم اگلے کچھ آنے والے دنوں میں شوز کریں گے تو تارک جی کے تو ویڈیو کلپس نہ ختم ہونے والے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ابھی تو اس دنیا میں یہ ہمارے ساتھ تھے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر یہ سچویشن رائز پھر پھر برین برسٹ میں ان کے بارے میں ہی ایک پروگرم کریں گے آج تو ایک ہو رہا ہے برین برسٹ میں اور بھی ان کے برین برسٹ میں اس پہ گفتگو ہوگی ہم دو ویڈیو کلپس دیکھیں گے سیکنڈ لاس والا جو آج کا ویڈیو کلپ اور ساتھ ساتھ تارک جی کو یاد کریں گے ان کی لیگیسی کیسے آگے جا سکتی ہے اس پہ بھی تھوڑی باتچیت کریں گے ہمارا سیکنڈ لاس اس ویڈیو دیکھئے میں یہ بھی کہا کہ اصل میں فیڈم آف ایکسپریشن دشمن کو رائٹ دینے کا نام ہے اس کا ٹیسٹ یہ ہے اس کا جو بیرامیٹر ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میرے کتنے رائٹس ہیں بلکہ میرے دشمن کو کتنے رائٹس ہیں مجھ پہ اس تناظر میں یہ بتائیے کہ آپ انٹی اسلامسٹ ہیں آپ یہ مذہبی ایکسٹریمزم کی ساری زندگی آپ نے مخالفت کی آئیسس والے جب یہ کہیں گے جو کہ آپ کے دشمن ہیں کہ ہم اس طرح کا چاہتے ہیں نام اگر اس میں ماردار نہ ہو وہ تو خیر ماردار کے بعد میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا پھر تو آئیسس والے آکر بیٹھے نہیں یہ بات کریں ٹھیک ہے تو ہم تھوڑا سا میں بھی ان کو سکھا دوں گا اسلام کیا ہوتا ہے کچھ تھوڑا وہ مجھے سکھانے کی کوشش کریں گے اور ناکام رہیں گے اس میں صحیح جناس آب کا بھی جناس آب اور جناس آب اور جنام بومی ہم سب کی برحال وہی ہے ہندوستان نے تو برحال یہ ہمیشہ سے تیار کیا کہ وہ اپنی ایک سوورن پالیسی رکھے گا ویس سے بھی اس کی دوستی ہوگی اس وقت کے روسی کیمنیس سامراج سے بھی دوستی اب آج کے روس سے بھی دوستی ہے تو یہ پالیسی پاکستان کیوں نہیں اپنا سکا پاکستان پاکستان لوگوں کی بیس کے ساتھ یہ دس فنکشنل ہے ہر وہ شخص جو پاکستان آپ کو گالی دیتا ہے وہ پڑھا لکھا پاکستانی جس کے بچے کے ویزے کے لیے وہ لائنے لگاتا اسلام آباد میں ہر آپ کو ٹورانٹو میں جو پاکستانی ملتا ہے گالیاں دیتے ہوئے امریکہ کو وہ ہر دو ہفتے بعد امریکہ گیا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کینیڈا سے بھی خوش نہیں ہے وہ کسی سے خوش نہیں ہوں گے کورتلین حیدر نے اپنی کتاب آگ کے دریا میں لکھا نا وہ کیریکٹر پیٹر ہے یا میں بھول نہ ہوں اس نے ہندوستان کا مسلمان جس سرزمین پہ بیٹھتا ہے اسے گلہ ضرور رکھتا ہے وہ کسی عربستان کی تلاش میں ہے جہاں کارب کہتا ہے ہمارے ملک میں مت آنا جو ان پہ تھوکتے ہیں پاکستانیوں کو اس سے بڑا دل لگی ہوتی ہے جو ان کو ہاتھ سے دل لگاتے ہیں ان سے ان کو نفرت بہت ہے جو کنیڈین ان کو کہتا ہے آو گلے لگ جاؤ وہ کہتے ہیں بڑا ٹھیک بندہ نہیں ہے جو ہندوستان کہتا ہے تو سی ساڑے پر آؤ اسے کہتے ہیں اے دشمن ہے ہندو دیور آدھ ڈاٹس آپ اس طرح کے کلپس کے کلپس ہم نکال سکتے ہیں بلکل ایک نیا پرسپیکٹیو دیا آپ کے پاس اتنی انٹریوز ہاں کی اس میں سے کلپس نکل سکتے ہیں ہندوستان میں وہ جو انہیں باتیں کی وہاں سے کلپس نکل سکتے ہیں دیکھیں کلپس تو ان کی لگیسی ہے that's number one but the way he has led his life fearlessly he he must have got hundreds and thousands of life threats from everywhere but he he was never afraid وہ کوئی یہ تھوڑا تھے وہ ڈر کے رہتے تھے وہ بڑے delayed تھے اس معاملے میں یہ جو delayed ہوتی ہے کچھ لوگ اس کو مورفتہ کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو میرے جیسے delayed کہتے ہیں کہ آدمی نی ڈر ہو کے جب رہتا ہے تو life تو ایک ہے انہیں چلے جانا لیکن اپنی life lead کرتے ہوئے چلے جاؤ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے تو وہ اپنی life lead کرتے ہوئے گئے ہیں انہوں نے کسی کی نہیں مطلب سنی اور اپنے حساب سے انہوں نے جو کہنا ہوتا تھا وہ کہتے تھے اور بڑے ہی پیار سے سمجھا دیتے تھے مجھے اپنی کہتے تھے لیکن وہ کہتے تھے آپ میرے سے بحث کرو ون ٹو ون آپ میرے سے بات کرو میں آپ کو سمجھاؤں کہ مسلم religion ہے کیا لیکن کسی نے ان کا وہاں پر accept نہیں کیا یہ چیلنج تو وہ پربوک جب کرتے تھے نہیں وہ نہیں بھے کوئی کرتا accept سب میں نے بہت سارے درجن وں شوز ان کے ساتھ کی اور وہ کوئی دو چار پانچ ایسی باتیں کہہ دیتے تھے جو unexpected ہوتی تھی اس انٹلیکشن لیول پہ بات جو کبھی عام بندے نے کبھی سوچی نہیں تھی کچھ باتیں روٹین میں وہ کر رہے ہوتے ہم سب کر لڑائی ہیں بہت بڑھ گئی ہیں کیا کیا لگے یار بڑے دکھ کی بات ہے کہ افریقی افریقی نہیں رہے یا تو وہ کرشن بن گئے یا مسلم بن گئے اچھا یہ بالکل نہیں آئے کہ افریقی افریقی نہیں رہے وہ پتہ نہیں اپنی افریقی چھوڑ کے یا مسلم مان ہوگئے یا کرشن ہوگئے دیکھ اگر ہم ہسٹی میں جائیں تو جب سے جو کرشنیٹی جیس طریقے سے فیلی ہے اور اس میں انہوں نے بہت ظلم کی ہیں یہ نہیں وہ ایس کی ہسٹی آپ میں نے کافی پڑھی ہے وہ انہوں نے بڑے ظلم کی ہے وہ آج خود مان رہا ہے جی تو لیکن ان میں ایک حیمت تھی ان میں ایک جذبہ تھا جیسے مسلمان میں جذبہ تھا کہ ہم نے اپنے ریلیجن کو آگے بڑھانا ہے ان میں بھی یہ جذبہ تھا کہ ہم دنیا کے ارکونے میں پہنچیں گا اور دنیا کے ارکونے میں پہنچے اب دیکھئے کوئی ایسا آپ کو کونہ نہیں ملے گا افریقا میں دس پندرہ کنٹریز میں کافی مسلم کمیٹی ہوئے لیکن افریقا کے جو کورنرز ان میں تو کرسٹین بیٹھے ہوئے آپ ساؤتھ امریکا کو لے لیجیے آپ ایشیا کو لے لیجیے کہاں کون 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 کنٹریز میں پہنچ لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جذبہ تھا جذبہ ہوتا وہ کمیٹی جب کنورٹ ہو جاتی ہے تو ان کی اپنی کلچر ہوتی ختم ہو جاتی دوسری کلچر میں ایڈاپٹ ہو جاتی ہے دوسری پراسس دیو میں کہتا ہوں جو مرضی آپ مذہب پنائیں جو جس میں چاہے رہے پیس رہے دنیا میں پیس تو کبھی رہ نہیں سکتی چل یہ نشبت ریلیٹیو پیس رہے جس دن سے جس میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جس دن سے انسان بنا ہے جی اس دن سے انسان کی فطرت یہ ہے کہ میں دوسرے کے اوپر کیسے کروں اور یہ فطرت کبھی ختم 50% ہوتا تھا ایریا کنٹرول کرنا 50% ہوتا تھا اب ہو گیا 100% اکنومک فطرت کہ اس ایریا کو جیتیں گے تو ہمارا کام بڑے گا ہم پیسے ہی کمائیں گے جیسے انگلینڈ نے کیا جی انگلینڈ نے دنیا کو لوٹ لیا میں کئی پر حیران ہوتا ہوں ہندوستان میں انہوں نے جو دنیا کی طاقت تھی آج انگلینڈ کہاں پہنچا ہوا انگلینڈ is in one of the worst economic situation in the world جی one of the worst جی دور ساری باتیں تارک فتح بھی کیا کرتے تھے جو آپ کر رہے ہیں بڑی اچھی باتیں اب ہم ایک ویڈیو ضرور دکھانا چاہیں گے جو میسیج کے ساتھ ہی یہ ویڈیو کیونکہ ان کی میسیج کے بعد ہم اپنی کرنا چاہیں گے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جیسے ہم نے آج کا شو تارک فتح جی کے وہ ہسپٹل کے بیڈ پہ گیت گانے کے منظر سے شروع کیا آج کی گفتگو ہم نتاشا فتح کے تقریبا CBC ریڈیو کی اینکر تیلیویزن کی تیلیویزن کی ریڈیو بھی ریڈیو تیلیویزن کی ویڈیویزن بہت ہی کمپیٹنٹ بہت ہی اپنے باپ کی طرح ہونہار ہے اور انہوں نے میں نے ریکویس کی اور وہ ایکسکلوسیلی این کے لیے میں نے ریکویس کی ریکارڈ کی اور بھارت کے میڈیا چینل پہ چل بھی رہا ہے تو ہم آخر میں چاہیں گے نتاشا فتح کس طرح اپنے باپ کی لہگسی کو آگے لے کر جانے کے حوالے سے بات چیت کرتی ہیں بیفور ان کی ویڈیو آئے میں ایک بر پھر اپنی طرف سے بہت محسوس کرتا ہوں لائف ان کے آئیڈیاس اور یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ ورلڈ ہز لائس ون اف دی گریٹیس مین بات آئی تینک وی رمیمبر اس لیگیسی وی رمیمبر اس اچیو وی وی نیبر فرگیت ایم تیل وی لیو تینک کیو وی میری دوکر بہت اچھے لفظوں کے ساتھ آپ نے ہماری گفتگو کو وائنڈ اپ کیا تو بیورز آنے والے دنوں میں ہم تارک فتح جی کی لیگیسی کے حوالے سے اور ان کے جو خیالات ان کو ریکال کرنے کے حوالے سے اس رہے کے شوز اور بھی کرتے رہیں گے آج کی بات چیت میرے ساتھ اور جو ان ا کی اچ گ جو دن ا الك اور یا اس برقی کا انسانی دیگا اور اینجاز آئی اس پرسندنے کے لئے تکیر اور ذکی کھر اور انسان شیاب کی نے انسانی طرف کیا تجاری اور ایسان جنر شبہ مطلب انسانی مطلب انسانی طرف انسانی کی ایک بار و ساری خارنوں سے انسانی طرف انسانی طرف این بات بار این جانب کی آنیا اور واست کوئی دائن ہے اور اور این جانب ہمکتا کھانیم بار سے، ایک رجل کی اتفادت ایک امر ایجام وقت PROĝ کامی ہے وہنا طرح کنگم نے کیا ،burnے علم میں نے چ원�feräs بل 내려بٌ لہذا اتاقت турہ his over always what was ہے کر رحمها کو ب شدودerus میں جب ہرت شکریہ ہمت seen ہے اور سات علیتا ہوں نے پیدا کیشاً کامی میں نے آپ امروز کے شیرounds کی شترنا ہے اس کی ہوتی اЧ mutہ پہ لکھ انڈین estadoよ میں گروہ پہ کرنے والے الرئی الفتہ آ د algo ہے ہم اس کے اب اس کو ملک فتہ کرنا upgrading اللہ اور میرے落ے جاتو جلد ہ deaf دل جلد ہندہ فتہ official لاکھوں لوگوں who were touched by my father Tariq Fatah you must carry on his legacy because he started multiple revolutions for you for all of us and they are universal he did it for his beloved India and he did it for his beloved Canada and he did it for all the political principles that he held so dear to his heart and his whole life and sacrificed so much for and lived on the edge of death all his life for what he believed in but the principles are true and universal no matter what you believe in always tell the truth always do the right thing if you can give to someone in need you must without expectation of return and if you have to say something that is an ugly truth even if it hurts someone's feelings but you know it's the right thing to say then you must do it you have an obligation to the universe you have an obligation to humankind if you see someone suffering heal their suffering if you can and if someone is being disrespected their land is being stolen from them their education is being denied their land their life is compromised in any way you must stand up for them these are basic basic principles and he lived them with every fiber of his being and at the same time any opportunity you have to make someone laugh to give them joy to educate them do it and give of yourself wholeheartedly and freely and give everything you can for the collective for our collective Balochistan for our collective Kurdistan for our free Iran for a beautiful India for a beautiful earth for our universe that we all belong to because we all come from the same place and now my father has returned to the place of his birth and 어�ור and close the floor with most people I just found also on I got it I thought